اسلام علیکم میں یوٹیوب فرنڈز اینڈ فیملی امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیکن آلو کے کٹلرز کی جو ہے وہ ایزی یمی اور قوک سی ریسپی لے کے آئیوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے چیکن جو ہے وان کیجی چیکن تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے دس منٹ میں نے ککر میں اس کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل جو ہے پٹاٹو لیا ہے تین سے چار ادھر ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے تین سے چار جو ہے وہ پٹاٹو لیا ہے اور ایک کیجی جو ہے میں نے چیکن لیا ہے اچھا مسالوں میں جو ہے وہ سالٹ ہے ریڈ چیلی ہے چارٹ مسال ہے زیرہ ہے اور بلیک پیپر پاورڈر ہے اچھا مسالیں اپنی تیسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ لے سکتے ہیں زیادہ لے سکتے ہیں یا کم میں نے اپنے تیسٹ کے اکارڈنگ لیا ہے پیاز ہے یہاں پر اور جو ہے وہ گرین چلی ہےجئسٹ اور جو ہے اگ ہے وہ فرائنگ کے لیے یہاں پہ جو ہے بریڈکرمز وہ مسنگ ہے ٹھیک ہے بریڈکرمز جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں ایزیلی تو آپ جو ہے اس میں اس کو فرائی کر سکتے ہیں اپنے کٹلرس کو فیلال میں اگ پاس اویلیبل نہیں تھا اس دی آج جو ہے وہ میں ایگس سے جو ہے اس کی کوٹنگ کروں کیے اور فرائی کروں گی اچھا اب ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اچھا اگر بچوں کے لیے جیسے میرا بیٹا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور میں اس کے لیے جب یہ ریسپی بناتی ہوں تو میں ریڈ چیلی اور چارٹ مسالہ اور گرین چیلی یہ بالکل ایڈ نہیں کرتی بہت ہیلتھی ریسپی ہے بچوں کو آپ کم سے کم آئل میں جو ہے یہ فرائی کر کے دیں تو آپ کا بچہ جو ہے چکن آلو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کھا بھی دیکھا اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتی ہیں بہت شوق سے جو ہے بچے یہ ریسپی جو ہے کھاتے ہیں جو ہے مسالے ہیں وہ بچوں کے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلال یہ میں سب کے لیے یہ ریسپی بنا رہی ہوں تو میں ذرا یہ تھوڑی سے سپائسی بناوں گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے سب چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اور میں باول جو ہے وہ اپنا تھوڑا بڑا لے لوں کیونکہ مجھے ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا جو بھی مسالہ ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ہے تقریباً تین سے چار میٹ جو ہے اپنے مسالے کو لگا کے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب جو سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے اس کے ٹکیاں بنانی ہے ٹھیک ہے گٹلرز بنانے اور ہم نے انڈے میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر دینا ہے تھوڑے سے اوئل میں میں اس کو فرائی کروں گی ڈیپ فرائی بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ جو ہے ساری ٹکی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی تھوڑے سے اوئل میں آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کتنا پیارا اس کا گولڈن براؤن کلر کا جو آیا ہے کتنا یہ جو ہے لائٹ سا جو ہے یہ میں نے اپنے کٹلرز بنائے ہیں کوئی اس میں مسالوں کی کوانٹیٹی ایکسٹرا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت سیمپل سے ریسپی اور سیلڈ میں نے ساتھ بنا لیا ہے تو آئی حوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی اور دعاوں میں بہت یاد دیکھئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے آپ چاہیں تو بریڈ کے ساتھ جو ہے بچوں کو صرف کر سکتے ہیں یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ